بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن کے بعد سے اس نے فجر سے دوبارہ کوئی بات نہ کی اور نہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے تکلیف پہنچائے گا تو خود بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا وہ سمجھ چکا تھا وہ فجر کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ اسے تڑپتا دیکھ سکتا ہے اسے تکلیف دے کر ایک اندیکھی آگ میں جلتا رہا تھا آج اتوار تھا ارحان خلاف معمول گھر پہ تھا اور اپنے روح میں سو رہا تھا فجر تو صویرے ہی اٹھ گئی تھی اور اب کچن میں مصروف تھی ویسے تو میٹ آکے کھانا بنا جاتی تھی مگر آج اتوار تھا تو وہ آج چھٹی پہ تھی وہ صبح سے ہی کچن میں ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی وہ آج ارحان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی تو پہر ہونے کو آئی تھی مگر ارحان اب تک سو کے نہیں اٹھا تھا فجر کئی بار اس کے روم کے باہر سے واپس آ چکی تھی کچھ دیر بعد ارحان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور فری سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا ارحان کھانا کھالے فجر نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا آج وہ ہفتے بعد اس سے کوئی بات کر رہی تھی زندگی میں پہلی بار شاید دونوں ایک دوسرے سے بات کیے بنا اتنے دن رہے تھے ارحان نے ذرا سی گردن تیچھی کر کے اسے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا ارحان باہر آکے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا فجر اسے کھانا سرو کرنے لگی وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا اور ایک آدھ نظر فجر پہ بھی ڈال دیتا جو صرف اپنی پلیٹ میں چمن چلا رہی تھی مگر وہ مو سے کچھ نہ بولا جیسے اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو کھانا خاموشی سے کھایا گیا کھانے سے فارغ ہو کر فجر بڑھنر اٹھا کر کچن میں لے گئی ارحان وہی بیٹھا اپنا موبائل نکال کر چیک کرنے لگا کچھ در بعد فجر کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی ارحان نے بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا اس نے فجر کو آواز دینی چاہی مگر پھر کچھ سوچ کر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا مگر اگلے ہی پل غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی کن پٹھی کی رگیں تن گئی تھی اسکرین پہ ماہیر کا نام جگ مگا رہا تھا انابی لب سکتی سے آپس میں پیوست ہو گئے بیل کی آواز سن کر فجر گیلے ہاتھ پہنچتی باہر آئی تو ارحان کو ساکت کھڑا دیکھ کر تھٹک گئی دوسری طرف ماہیر نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کی تھی وہ فجر کو سب کچھ سچ بتانا چاہتا تھا وہ مزید اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا وہ فجر کو سب سچ بتا کر معافی مانگنا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کس کی کال ہے؟ فجر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا مگر ارحان سن ہی کب رہا تھا وہ صرف موبائل کو گھورے جا رہا تھا فجر دو قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے موبائل یا تو سکرین پہ ماہیر کا نام دیکھ کر اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی اس نے جہسے سے ارحان کی طرف دیکھا اس کا سر نفی میں ہل سکا ارحان کا چہرہ دیکھ کر با خوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ فجر سے کس حد تک بد گمان ہو چکا ہے اس نے فجر کے ہاتھ سے موبائل چھینہ اور پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا موبائل نیچے گر کر ٹکرے ٹکرے ہو گیا تھا اسے ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی جیسے خوف محسوس ہو رہا تھا ارحان کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی ارحان مجھے نہیں پتا الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے خوف سے اسے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں ارحان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے پسینے سے تر چہرے پہ ڈالی اور اپنے روم میں چلا گیا فجر آندھیوں کی زد میں وہیں کھڑی رہ گی اسے اب ہر طرف صرف اندھیرہ دیکھ رہا تھا اس نے ہاتھ کی پوچھ سے ماتھے پہ آئے پسینے کی ننی ننی بوندوں کو صاف کیا وہ اپنے ہاتھوں کی لرزاہر پہ کابو نہیں پا رہی تھی اسے یقین تھا ایک دن یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی مگر صورتحال بگرتی جا رہی تھی اب وہ کیسے سمجھائے گی ارحان کو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی وہ نہیں جانتی تھی ماہیر نے اسے کیوں فون کیا پر اب وہ اس بات کا یقین کیسے دلائے ارحان کو یہی سوچ اسے ہولا رہی تھی وہ ہمت کر کے آہستہ ایسا قدم اٹھاتی ارحان کے روم کی جانب بڑھی جانے کتنی دیر وہ باہر کھڑی رہی وہ اسے بتانا چاہتی تھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس فون کال کے بارے میں اس نے کبھی ماہیر سے بات تک نہیں کی مگر وہ جانے کیا سوچ رہا تھا اس نے کمرے کا دروازہ نا کیا تو ارحان بیٹ پہ اپنے سر کو ہاتھوں پہ گرائے بیٹھا تھا فجر نے اپنے خوش ہوتے ہونٹوں کو تر کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ارحان کو پکارا ارحان ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا فجر کی سانسیں تھمنے لگی آنکھوں سے عشق روہ ہو گئے وہ بھی چلا چلا کی اپنی بے گناہی ثاوت کرنے پہ تولے تھے ارحان سر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکر لیا در سے فجر کی کراہ نکل گئی مگر ارحان کو کوئی پرواہ نہیں تھی چند سیکر تک کھڑا وہ لہو رنگ آنکھوں سے فجر کو گھورتا رہا فجر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی مگر اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ نے فجر کے چودہ طبق روشن کر دیے وہ لڑ کھڑا کر پیچھے جا گری وہ ایک گال پہ ہاتھ رکھے شجر سے اسے دیکھ رہی تھی بتاؤ کیا کم ہی رہ گی میری محبت میں جو تم مجھے دھوکہ دیے چلی جا رہی ہو دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں ارحان نے اسے ایک چھٹکے سے بال پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کرتا ہوا گسے سے پھومکارا مجھے نہیں پتا ماہیر بھا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا مگر اس بار ارحان کی مٹھی میں جکڑے بالوں نے اسے گننے نہ دیا تھپڑ اس قدر زور سے مارا گیا تھا پکہ دے کر زمین پہ گرا دیا اور اس کے چہرے پہ اپنی دنینگی کے نشان چھوڑتا رہا فجر نے مضاحمت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی وہ ایک بودھ کی مانت بیٹھی اسے مار کھاتی رہی ارحان اسے مار مار کر تھک چکا تھا اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا وہ زمین پہ گری فجر کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر ماتا ہوا جا کے سوفے پہ بیٹھ گیا مگر اب بھی اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا اس نے زمین پہ بیٹھی فجر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس پہ کسی مجسمے کا گمان ہو رہا تھا وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھڑا کیا جہنم بنا دوں گا تمہاری زندگی میں اتنا ترپاؤں گا موت کی بھیگ مانگو کی تم مجھ سے پھر میں تمہیں ایک عذیتناک موت دوں گا ارحان نے فجر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی انگلے میں جکڑا ہوا تھا شہد رنگ آنکھوں میں مقابلے کے لیے صرف نفرت تھی اس نفرت نے دونوں کے وجود کو جلا کے راہ کر دیا تھا سیاہ ہرنیسی آنکھوں میں بے تہاشا خوف تھا اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا میرے یقین کریں اس نے بابوشکل آنسو کے درمیان کہا آنسو سے کچھ کہنے کی اجازت ہی کب دے رہے تھے دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کا بازو سکتی سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیا اور اس کے موں پہ دروازہ بند کر کے دروازے کی پچھ سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے بل بیٹھتا جلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے پھوڑ پھوڑ کے رو دیا فجربہ مشکل خود کو گھسیٹی ہوئی اپنے روم میں آکے بند ہو گئے اس میں رونے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی وہ خوش آنکھے لیے سر چھکائے بیٹھی تھی اس کا ذہن ہر قسم کے خیال سے خالی تھا ساری رات وہ زمین پہ بیٹھی بخار میں جلتی رہی صبح جب میٹ گھر کے کام کرنے آئی تو اس نے فجر کے روم کا دروازہ نہ کیا کافی دیر تک دستک دینے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر چلی گئی وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا فجر اوندے مو زمین پہ بے ہوش پڑی تھی وہ پریشانی سے آگے بڑی اور فجر کو سیدھا کیا اس نے بمشکل فجر کو اٹھا کر بیٹ پہ ڈالا اور فوراں ارحان کو کال کی دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گی جی بولیں ارحان نے مصروف سے انداز میں پوچھا وہ بیٹا ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی کیا ہوا ہے ارحان نے پریشانی سے پوچھا اس کا دل کسی انہونی کی جانب اشارہ کرنے لگا فجر کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ بے ہوش پڑی ہے بہت تیز بخار ہے اسے آپ جلدی گھر آ جائیں بوا نے ایک ہی سانس میں کہا ارحان کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں میں ابھی نہیں آ سکتا ضروری میٹنگ ہے ارحان نے نارمن لہجے میں بولتے ہوئے فون کار دیا اور ڈاکٹر کو فون کر کے گھر جانے کا کہہ دیا وہ فجر پہ ہاتھ اٹھانے پہ شرمیندہ تھا وہ کل رات سے خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا ساری رات اس نے جلتے انگاروں پہ بسر کی تھی وہ جانتا تھا وہ نازک سی لڑکی یہ سب نہیں سہ پائے گی اس لیے اس کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے صبح ہی گھر سے نکل گیا اب بھی اس کا دل گھر جانے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا وہ خود پہ ضب کیے وہیں بیٹھا رہا مگر اس کے دماغ میں جھکر چل رہے تھے رات گئے گھر پہنچا تو گھر میں اندیرہ چھایا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور بھوجل قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا اس نے کوٹ اتار کر سوفے پہ پھینکا اور ٹائی کی ناٹ تھیلی کرتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا مگر اس کے قدم خود بخود فجر کے روم کی جانب بڑھنے لگے اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا گھمایا تو دروازہ بھی نہ آواز کی کھلتا چلا گیا کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا وہ ایسا روی سے چلتا ہوا بیٹھ کی جانب بڑھا سامنے وہ دشمن جان سو رہی تھی ارحان نے ایک زخمی سی نظر اس پہ ڈالی اور قرب سے آنکھیں بند کر لی اس نے بخار چک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر فجر کے ماتھے پہ رکھا تو اسے اس کا ماتھا جلتا ہوا محسوس ہوا بخار کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی فجر اٹھو ارحان نے اس کا ہاتھ ہلکا سا ہلایا وہ جانتا تھا اس نے دوائی نہیں لی ہوگی فجر نے ہلکی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور آنکھیں واپس بند کر لی اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ کر ارحان نے اس کا بازو دوبارہ ہلایا فجر اٹھ کے میڈیسن لے لو ارحان نے قدر نرمی سے کہا اور ساتھ ہی فجر کو اٹھا کے بٹھا دیا فجر کا سر گھوم رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا کمزوری اور نکاح سے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو انہیں کچھ کھایا ارحان نے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا فجر نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا ارحان روم کی لائٹ آن کرتے ہوئے باہر نکل گیا کچھ لمحو بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بیرد تھی اس نے فجر کو واپس اٹھایا جو اس کے جانے کے بعد واپس غنودگی میں چلی گئی تھی اور اس کا سر اپنے کندے سے لگا لیا کیونکہ وہ کمزوری کے باعث بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ پا رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے موں میں ڈالنے لگا اس کے بعد اس نے اسے میڈیسن کھلا کر واپس لٹا دیا اور اچھے سے کمفرٹر اڑا دیا اور واپس جا کر ایک پیالے میں تھنڈا پانی بھر لائیا اور اس کے سر پہ تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا آدھی رات کے بعد فجر کا بخار قدر کم ہوا تو ارحان نے سکون کی سانس لی بیٹھے بیٹھے اس کی کمر شل ہو چکی تھی وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگا مگر فجر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا ارحان نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی اور واپس بیٹھ گیا وہ نمہ آنکھوں سے فجر کے سبھی چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا اس کے چہرے سے نظر ہٹانا اس کے لئے مشکل ہوتا جا رہا تھا فجر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کی کیا حالت کر دی مگر وہ بے بسی کی انتہاؤں پہ تھا کبھی عشق میں کبھی لہجے میں روان ہوتا ہے درد ہوتا ہے مگر بے زبان ہوتا ہے دور کہیں سے فجر کی ازانیں سنائی دے رہی تھی اور وہ رات بھر سوچنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ چکا تھا وہ مزید فجر کو اب تکلیف نہیں دے سکتا تھا وہ اپنے سامنے اسے یوں روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا اب وہ صرف فجر کی خوشی چاہتا تھا چاہے اس کے لئے اسے خود کتنی ہی تکلیف کیوں نہ جھیلنی پڑے مگر اب وہ فجر کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے لئے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے سے ایک ایج بھی ہٹنے کو تیار رہی تھا